کہ کس کی کتنی آبادی ہے اس کے حساب سے ریزرویشن ملنا چاہیے بنگلہ دیش سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ تانہ شاہی کا زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے خاص کر جمہو کشمیر میں جہاں جوانوں کی بہت بارے مسائل ہیں یہ جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے یا ہوا ہے اس سے مجھے لگتا ہے خاص کر ہم ہمارے ملک کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جب آپ جب جس ملک میں جوانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو اور اتنے حساس ہوتا ہے جوان بڑا حساس ہوتا ہے اس کو جب آپ پشت دو وال کرتے ہو جب اس کو آپ ناؤمید ہر طرف سے کرتے ہو اس کو تنگ کرتے ہو ایک طرف سے مہنگائی کا توفان دوسری طرف سے انیمپلائیمنٹ اور تیسری طرف سے ایسے کچھ فیصلے کرتے ہو جس سے وہ بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہے پڑھ لکھے کب تک ایک جوان اپنے ماباپ کے سامنے ہاتھ فیلائے گا اور وہ اس ماباپ کے ساتھ سامنے جس کے اوپر مہنگائی کا اتنا بوجھ پڑا ہوا ہے کہ اس کے کمہ ٹوٹ گئی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی جو اس وقت بیروزگاری ہے اور اس میں اگنی ویر جیسی سکیم جو بالکل ہی آرمی کے بیسک جو جذبہ ہے اس کے خلاف ہے اور انیمپلائیمنٹ اتنی بڑھ رہی ہے اور اس کے اوپر ریزارویشن بہت اچھی چیز ہے جو ہمارے ویقر سیکشن سے کمزور سیکشن سے ان کے لئے ریزارویشن ہونے بہت ضروری ہے مگر میں کہتا ہے اس میں کئی آبادی کا تناسل ہے کہ کس کے کتنی آبادی ہے اس کے حساب سے ریزارویشن ملنا چاہے ہیں تاکہ جو اپن کاتگری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ نائنسافی نہ ہو کہ آپ کی ریزارویشن شوڈ نوٹ بی ایڈ دی کاسٹ آف اوپن کٹیگری تو مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ تانہ شاہی کا زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کے خلاف جو آپ پالسی لاتے ہو کانون لاتے ہو اس سے آخر کار لوگ ایک بار تنگ ہوکے ان کے برداشت کا جو پیمانہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے چھلک جاتا ہے اور پھر حسینہ شیخ حسینہ کی طرح آپ کو بھاگنا پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہمارے ملک میں اس کے کے لئے بہت بڑا سبق ہے خاص کر جو مکشمیر میں جہاں جمانوں کی بہت بارے مسائل ہیں لوز ہمارے دریاؤں میں سے گھروں میں سے خودکشویوں کے خبریں ملتی ہیں ڈراغ ایڈکشن بہت زیادہ ہو گئے پر اس کا بیسک اگر ہم دیکھیں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اس وقت فیل کرتا ہے بے بس لاچار مجبور جو بنگلہ دیش کی حالت ہوئی اوپر سے دباؤ اوپر سے ظلم اوپر سے ستب یو اے پی اے پی اے سے بند کرو بات مت کرنے دو تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لئے سبق ہے ہمیں سبق سکنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے نوجوانوں کی مشکلات ہیں اس کا ہم ازالہ کر سکے اور نوجوان کو نوجوان ہمارا سرمایہ ہے ہمارا فیوچر ہے ہمارا مستقبل ہے جب ہم اسی کو پوش دم تو دا وال جب ہم انہی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں جب ہم انہی کو بے بس اور لاچار کر دیتے ہیں تو نتیجہ آپ نے دیکھ لیا بنگلہ دیش کا اور یہاں بھی خدا نقاص تھا